موسیقی جمرات 25 اپریل سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوتستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبروں سے قبل ایک اہم اعلان بلوت سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کے نام متحدہ عرب امارات سے اغوا ہونے والے راشد حسین کی گمشدگی کو چار ماہ مکمل ہونے پر ان کی باحفاظت بازیابی کے لیے 29 اپریل کو بلوتستان کے میاری وقت کے مطابق شام 7 بجے سے 11 بجے تک ٹویٹر پر کیمپین چلانے کا اعلان کیا گیا ہے جس میں تمام سوشل میڈیا ایکٹویسٹ اور انسانی حقوق کے افراد سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس کیمپین میں شامل ہو کر راشد حسین کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس کیمپین کا ہیشٹیک ہوگا ریلیز راشد حسین یاد رہے اس سے قبل بھی راشد حسین کی بازیابی کے لیے بلوچ سوشل میڈیا ایکٹویسٹ بلوچ پولٹیکل ایکٹویسٹ سمیت انسانی حقوق کے کارکنان نے سوشل میڈیا کیمپین آگائی مہم سمیت احتجاجی مظاہرے بھی کیے ہیں جس میں لندن اور جرمنی میں احتجاجی مظاہرے سمیت سوشل میڈیا پر روزانہ کی بنیاد پر راشد حسین کی بازیابی کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے درخواست کرنا ہے کہ راشد حسین کی بازیابی میں کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کے جنگی جرائم میں ان کا ساتھ نہ دیں ہماری آج کی نشریات میں شامل ہونے والی خبروں کی سرخیاں کچھ یوں ہوں گی شہید سبین محمود کو بلوچستان مسئلے پر خاموشی توڑنے کی سزا دی گئی ماما قدیر بلوچ آوران پاکستانی فوج کے آتوں باپ شہید بیٹا لاپتا بھائی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے ہمشیرہ لاپتا محمد ایوب گشکور سنڈم سے پاکستانی فورسز نے چار افراد کو جبرن لاپتا کر دیا بلوچستان مند سے لاپتا دو افراد کی شناخت ہو گئی ڈیرہ بکٹی ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامت کلات حملے میں فورسز کے ساتھ اہلکار ہلاک کیے یو بی اے فورسز اور گیس پائپ لائن پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی آر جی نصیر آباد فورسز کا ایک مسلح شخص کو مارنے کا دعویہ ملک کو تیسری علاقائی جنگ میں دکیلہ جا رہا ہے مرکز بلوچستان ہوگا اختر مہنگل سیاسی بیگانگی کے سبب نوجوان سیاسی و مزہمتی جد و جہد سے لا علم ہیں ڈاکٹر عبد المالک چمن پولیو ٹیم پر حملہ خاتون رضاکار جان بھاک ایک زخمی عمران خان نے بلاول بٹو کو صاحبہ کہہ دیا ایرانی تیل کی فروخت روکنے کے سنگین نتائج برامد ہوں گے زریف آئیے اب سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ وائس وار بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کو 3568 دن مکمل ہو گئے سیاسی و سماجی کارکنان نے مختلف علاقوں سے آ کر لاپتہ افراد کے لوائکین سے زارے یک جہتی کی جبکہ بلوچ یومن رائٹس آرگنیزیشن کی چیئر پرسن بی بی گل اور وائس چیئر پرسن تیبہ بلوچ اس موقع پر احتجاجی کیمپ میں موجود تھے ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج انتہائی افسوسناک دن ہے آج ہی کے دن 24 اپریل 2015 کو انسانی حقوق کے علم بردار سبین محمود کو کراچی میں شہید کیا گیا وہ جسمانی طور پر آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ان کا وجود آج بھی قائم ہے اور ان کی فکر ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ سبین محمود بلوچستان مسئلے پر خاموشی توڑنے والی آواز تھی جنہیں خاموش کر دیا گیا 9 اپریل 2015 کو لاہور لمز میں بلوچستان کی صورتحال پر لاپتہ بلوچوں کی تنظیم وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنماؤں اور دیگر متاثرین کو شرکت کرنی تھی لیکن خاموشی کو تیورنے والی آواز کو بلند ہونے سے پہلے ہی دبا دیا گیا لمز سیمینار کے منسوخی کے باوجود بلوچستان مسئلے پر بیس کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے کراچی میں روشن فکر سیاسی و سماجی کارکن سبین محمود نے کراچی میں سیمینار منقد کیا جس کے مصبت نتائج سامنے آئے لیکن اس کے رد عمل میں ریاستیداروں نے سبین محمود کو نشانہ بنا کر شہید کیا آوران سے ریڈیوز رنبش نامانگار کے مطابق پاکستانی فوج نے شہید موسیٰ سکنا جاؤ کے بیٹے کو نو روز قبل آوران سے راست میں لے کر نامال و مقام پر منتقل کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اللہ بخش والشہید موسیٰ سکنا جاؤ کورک چرچری آوران گئے تھے جہاں سے فورسز نے انہیں راست میں لے کر لاپتا کر دیا واضح رہے اللہ بخش کا خاندان گزشتہ کئی سالوں سے زیر عطاب ہے دو سال قبل پاکستانی فوج نے کورک چرچری میں واقعے ان کے گھر میں گس کر خاندان کے سر برا اور اللہ بخش کے والد موسیٰ بلوچ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد بھی ان پر مظالم کا سلسلہ کم نہ ہوا بلکہ آئے روز چھاپوں کی زد میں آتے رہے کوئٹا پریس کلب کے سامنے لاپتا افراد کی بازیابی کے لیے قائم بوکڑ تالی کیمپ میں زلہ نوشکی سے لاپتا محمد ایوب کے لوہ حکین نے شرکت کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا ان کی گمشدگی کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا لاپتا محمد ایوب کی بہن بی بی کلسوم نے کہا کہ میرے بھائی محمد ایوب ولد عبداللہ کو چار نومبر دوہزار اٹھارہ کو نوشکی سے جبری طور پر لاپتا کیا گیا جنہیں بیس دن بعد ریاہ کیا گیا ریاہی کے بعد محمد ایوب کی ذہنی توازن بگڑ گئی تھی لیکن انہیں نو دسمبر دوہزار اٹھارہ کو ایک دفعہ پھر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے راست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جس کے بعد سے وہ تاحال لاپتا ہیں انہوں نے کہا کہ میں حکومت بلوچستان سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے بھائی کو بازیاب کیا جائے اگر محمد ایوب نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کر کے ملکی قوانین کے تحت سزادی جائے در ایسنا وائز پر بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے اٹھائیس جنوری دوہزار سولہ کنوشکی سے جبری طور پر لاپتا نظیر احمد ولد محبت اللہ تیس اپریل دوہزار انیس کو تربت سے جبری طور پر لاپتا کیے گئے بلوچستان یونیورسٹی میں ایم فل کے طالب علم عبدالرزاق راج ولد عبداللہ چبیس جنوری دوہزار سولہ کو ٹی ٹی سی کالونی گوادر سے جبری طور پر لاپتا شوکت علی ولد کلمیر سکنا دشت ترب اور انیس جنوری دوہزار سولہ کو ناشناس کالونی بشیر چوک کوئیٹا سے جبری طور پر لاپتا کیے گئے غلام یاسین بگٹی ولد غلام نبی کو فوری طور پر بازیاب کر کے متاثرہ لوائکین کو زینی عذیت سے نجات دلانے کی گزارش کی ہے وی بی ایم پی کے مطابق مذکورہ افراد کے تفصیلات درج کر کے کیسس حکومت بلوچستان کو فراہم کر دی گئی ہیں ریڈیو زرنبش کو علاقہ ذرائع نے بتایا ہے کہ چار دن پہلے پاکستانی فورسز نے گشکور سندم پر دعویٰ بھول کر دو افراد امان والدلوش اور آیاز والدرحمت کو اغوانمہ گرفتاری کے بعد لاپتا کر دیا اور گزشتہ دن بی لاکے میں جہریت کے دوران پاکستانی فورسز دو افراد کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے جن کی شناخت حسن والداد بکش اور اللہ داد واللال جان کے ناموں سے ہوئی ہے گزشتہ دن گرفتار کیے جانے والے افراد کو بھی حسب محمول لاپتا کر دیا گیا ہے مند کے علاقے بلو سے فورسز کے ہاتھوں لاپتا ہونے والے افراد کی شناخت ہو گئی گزشتہ ماہ فورسز نے بلو میں عبدالقادر والدکریم داد کے گھر پر چاپا مار کر دو افراد کو گرفتار کیا تھا گرفتاری کے بعد لاپتا ہونے والوں میں عبدالقادر اور امجد والد تو شم بے شامل ہیں لاپتا افراد کے لوائکین نے متعلق اداروں سے اپیل کی کہ وہ ان کے لاپتا پیاروں کو انسانی امدردی کی بنیاد پر رہا کریں بلوچستان کے زلہ ڈیرہ بکٹی کے علاقے گنڈوئی میں ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی ہے تاہم ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے گزشتہ دنوں ڈیرہ بکٹی کے ریائشی شخص کی تشدد زدہ لاش لورالائی سے برامد ہوئی تھی لورالائی سے برامد ہونے والے لاش کی شناخت جمشید ولد وزیرحان بکٹی سخنہ پیلا وقت سے ہوئی تھی جنہیں اگست دوہزار سولہ کو کوہلو کے علاقے سے جبری طور پر لاپتا کیا گیا تھا یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے نوالوں مقام سے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح زلہ کالات کے علاقے جوہان میں بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فورسز کی گشتی گاڑیوں کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جس کی زد میں آ کر فورسز کی ایک گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی گاڑی میں سوار چار اہلکار ہلاک ہوئے انہوں نے کہا کہ فورسز کی کمک کے لیے چھے گاڑیوں پر مشتق مل کانوائے پہنچی جس کو سرمچاروں نے ایک اور ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا حملے میں تین سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے اور اس دوران فورسز اور سرمچاروں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا بلوچ ریپبلکن گارڈ کے ترجمان دوستین بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا کہ گزشتہ رات ہمارے سرمچاروں نے بلوچستان کے ذلہ سبی کے علاقے ڈاڈر کے گریب سوئی سے کوئٹا جانے والے گیس پائپ لائن کو بم دماغے سے اڑا دیا ترجمان نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے سرمچاروں نے فورسز کی چیک پوس پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ترجمان نے آخر میں کہا کہ ہمارے اس طرح حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے فورسز کے مطابق بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں ریلوے ٹریک کو دماغے سے اڑانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے نو تال میں ریلوے ٹریک پر بم نصب کرنے والے مسلح شخص کو سیکیورٹی اہلکار نے فائرنگ کر کے مار دیا ہے تاہم مسورہ شخص کی شناختہ حل ظاہر نہیں کی گئی ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ریلوے ٹریک پر نصب بم کو ناکارہ بنانے کے لیے بم ڈسپوزل سکوارڈ کو طلب کر لیا گیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کے سربراہ سردار اختر منگل نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ملک تیسری علاقائی جنگ کی جانے بڑھ رہا ہے کیونکہ ریاست دوسروں کے مفادات کے تحت ملک کو انہا علاقائی تنازع میں گسیٹ رہی ہے انہوں نے کہا کہ اب جنگ کا مرکز قبائلی علاقہ نہیں بلکہ بلوچستان ہوگا اسلام آباد میں وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں اختر منگل نے کہا کہ ماضی میں بھی ہر حکومت نے بلوچستان کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا اعتراف کیا ہے لیکن اب تک حکومت منعرف افراد کو تو کجا جمہوری جد و جہد کرنے والوں کو بھی مطمئن نہیں کر سکی انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ حکومت ان سے کیے گئے معایدے پر عمل درامات کرے تو بلوچستان کے بہشتر مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن اگر حکومت اس مسئلے کے حل میں سنجیدہ نہیں تو وہ آئندہ بجٹ کے بعد حکومت سے الگ ہو جائیں گے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے معاملے پر اختر منگل نے کہا کہ جب تک لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوتا بلوچستان کے مسائل حل کی طرف نہیں جا سکتے نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر و سابق وزیر علی بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ سیاست شعوری علم ہے اور تمام علوم مل کر سیاست کی تخلیق کرتے ہیں تاریخ میں بلوچہ کابرین نے سامراجیت و طبقاتی جبر کے خلاف طویل سیاسی جد و جہد کی اس جد و جہد میں سنجیدگی دور اندیشی مضبوط کمیٹمنٹ اور نظریہ اولی نیسیت رکھتے تھے بلوچہ کابرین کی ذان تو سیاسی شعور خطے میں نمائی تھا ان خیالات کا اظہار انہوں نے پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں منکتہ علمی نشست کے دوران سیاسی تاریخ پر لیکچر دیتے ہوئے کیا ڈاکٹر عبد المالک نے کہا کہ بلوچ نوجوانوں کو اپنے سیاسی جد و جہد کی تاریخ سے آگائی ہونا چاہیے کیونکہ بلوچہ کابرین نے خطے میں سامراج طبقاتی نانصافی جاگرداری و سرداری نظام کے خلاف جد و جہد کی بلوچستان کے علاقے چمن میں فائرنگ کے واقعے میں ایک پولیو رضاکار جانبہ حق جبکہ دوسری زخمی ہو گئی اسسٹنٹ کمیشنر سید سمی آغا نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ چمن کے علاقے سلطانزئی میں پیش آیا جس میں ایک پولیو رضاکار موقع پر جانبہ حق ہو گئی جبکہ ایک اور خاتون رضاکار زخمی ہو گئی ہیں اسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے جبکہ پولیو رکر کی لاش اور زخمی ڈسٹرکٹ ایٹ کوارٹر ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل پاکستانی وزیر آزم عمران خان نے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کو صاحبہ کہہ دیا قبائلی علاقے وانہ میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ میں بلاول صاحبہ کی طرح پرچی وسیعت پر نہیں آیا میرے اقتدار میں آنے کا مقصد کرپ لوگوں کو شکست اور ملک کو ترقی دینا ہے اس بیان کے بعد پاکستانی وزیر آزم پر سیاسی سماجی اور انسانی حقوق کے کارکنان اور رہنماؤں کی جانب سے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے بہت سے ناکدین کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کو کسی پر تنقید کرنے کے لیے عورتوں کی تضلیل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد زریف نے بت کے روز خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے ایران کو تیل فروخت کرنے اور آبنائے اور مز کو استعمال کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو اسے نتائج کے لیے تیار ہو جانا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے مذاکرات کی پیش کش کی امریکہ نے پیر کے روز ایران سے تیل خریدنے والے ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مئی تک یہ خرید بند کر دیں یا پھر تازیرات کا سامنا کریں اس سے قبل امریکہ نے ایرانی تیل کے آٹھ بڑے خریداروں کو چھے ماہ کا استشنا دیا تھا جن میں سے زیادہ ترکت تعلق ایشیا سے ہے کہ وہ محدود مقدار میں درامدات جاری رکھے ہیں زریف نے نیو یورک میں ایشیا سوسائٹی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران اپنے تیل کی فروخت جاری رکھے گا ہم اپنے تیل کے نئے خریدار تلاش کرتے رہیں گے اور اس کے لیے ہم اپنے تیل کی فروخت کے لیے آب نائے حرمز کی محفوظ گزرگاہ کا استعمال جاری رکھیں گے امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن نے دوہزار بیس میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں سالینے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے میدان میں اترنے والے لگ بھگ بائیس امیدواروں کے عجوب میں سب سے نمائیا ہیں بائیڈن سابق امریکی صدر بارک اوبامہ کے دور میں دو مرتبہ نائب صدر رہے ہیں یہ تیسرا موقع ہے کہ جو بائیڈن نے صدارتی انتخاب میں سالینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اس سے قبل انیس سو اٹھاسی اور دوزار آٹھ کے صدارتی انتخابات میں بھی قسمت آزمائی کی تھی لیکن ناکام رہے تھے ان کے علاوہ اس ریس میں کیلیفورنیا سے منتخب سینیٹر کمالا ہیریس ورمونٹ سے سینیٹر برنی سینڈرز اور میسا چھوز سے منتخب سینیٹر الیزبیت وارن سرے فیرست ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے